میں شریف کراچی سے حضور حضور حکم کیجئے میں مشرف کے مطالق بات کروں گا کہ اسے انصاف نہیں ملنا ان عدالتوں سے اس کی تینوں اپیلیں مسترد ہو گئی ہیں پھر تاریخ لکھے گی کہ ایک پنجابیوں نے پھر ایک نان پنجابی کو ٹانگ دیا دوسرے تین جنرل جو پنجابی تھے ان کے لیے کبھی کوئی بات نہیں ہوتی جنرل یہیہ جس نے پاکستان توڑا اس کو پاکستان کے پرچن میں لپیٹ کے دفن کیا گیا جی شریف صاحب آپ کی خیالات بلکل ہم تک پہنچ گئے ہیں میں ایڈریس کرتا ہوں ہم اگلے کالر کی طرف بڑھتے ہیں جی اسلام علیکم جی جی غالباً کال ڈروپ ہو گئی ہے اچھا بہرحال دیکھئے شریف صاحب آپ نے بات کی جنرل مشرف کے ٹرائل کے وہ آج ہمارے شو کا ویسے موضوع تو نہیں ہے گرچہ کہ کل وہ اس کی ایک سماعت بھی ہے دیکھئے یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا کہ پنجابی جج پنجابی جرنیل پنجابی سیاستدان پنجابی پارٹیاں اگرچہ کہ اس میں حقیقت ہے کہ انیس سو اکتر کے پاکستان جب مشرقی پاکستان ہم سے علیدہ ہو گیا تو پھر یقیناً پنجاب سب سے بڑا صوبہ بن کر ابرا اور تین جو چھوٹے صوبے تھے ان کا ایک مستقل رہا مسئلہ کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی پنجاب ہمیں ڈومینیٹ کرتا ہے اور پاکستان کی افواج اور بیروکرسی میں پنجابیوں کی تعداد اچھی خاصی ہے مجورٹی انہی کی ہے تو یہ تاثر عام ہے لیکن میرے خواہد سے جنرل مشرف صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ جو ہے ان ایتنک لائن سے بالتر ہے کیونکہ دیکھئے یہ پاکستان جو ہے دو ہزار تیرہ کا یہ نہ تو انیس سو ستر کا پاکستان ہے نہ یہ انیس سو اسی کا پاکستان ہے اور نہ یہ نائنٹین نائنٹین نائن کا پاکستان ہے کہ جہاں پہ اتنی آسانی سے غیر منتقی بدارے آ کر ملک کی باگ دور سنبھال لیں اور آئین کو بھی سسپنڈ کر دیں موتل کر دیں کیونکہ احتساب کبھی نہ کبھی تو ہونا چاہیے ہم البتہ اس بات سے بالکل اس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ جنرل مشرف صاحب کا جو ٹرائل ہو یا جو بھی ان پر مقدمہ چلے اس میں انصاف کے سارے تقاضے پورے ہوں اور جو ہمارے مروجہ قوانین ہیں جو ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے فیڈ ٹرائل کی بات کرتا ہے وہ اس پر مکمل ایمپلیمنٹیشن ہو اور کہیں یہ شائبہ یا شبہ نہ دکھائی دے کہ ان کے ساتھ کوئی وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے یا ایک ہی شخص کی اوپر بلکل جو ہے اس کو رگڑنے یا ٹانگنے کا عمل ہے جو ہے